نا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے سو وین وی گیو ایسیج آباؤڈ گیونگ تو اس میں ڈینجر بھی ہے اور اس میں اپرچونٹی بھی ہے اپرچونٹی اس بات کی کہ ہم دے سکے اور ہم برکت پاس سکے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے اور ڈینجر اس چیز کا ہے اور کئی دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں جو بہت زیادہ دے رہا ہے وہ بہت روحانی ہے اور جو کم دے رہا ہے وہ کم روحانی ہے سو ہمیں اس کانسیپٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے دینے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور ہم اس کو براہ راست سپیرچویلٹی کے ساتھ ایک ویٹ نہیں کر سکتے ہیں گرچہ روحانی لوگ ہمیشہ زیادہ دیں گے لیکن زیادہ دینے والے جو ہیں وہ ضروری روحانی ہو لیکن روحانی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ دوسروں سے زیادہ دیں گے جب ہم مرکز بارہ باب میں اس بیوہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں جس نے اپنے دو دمڑیاں خداوند کو دیں اس میں خداوند نے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ دینے سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ریلیشنشپ is more important than giving اور اس بات کو ہم نے definitely اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جب ہم خداوند کو دے رہے ہیں اور بہترین دے رہے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بھی important ہے اور بہترین ہونا چاہیے so giving is not all about money although it is related to money and giving is measured by money یا چیزیں یا amount جو کچھ ہم دیتے ہیں لیکن چاندک باتیں جو دینے کے تعلق سے mature باتیں ہیں do understand them giving always begins in the heart what is in your heart not in your mind what is in your heart جسے صرف خدا دیکھتا ہے اور خدا جانتا ہے آپ کے دل کو صرف خدا دیکھتا ہے اور خدا جانتا ہے so giving is related to your heart and only god knows your heart giving begins in your heart or giving is related to your faith اس کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس فضل کے ساتھ ہے جو آپ نے receive کیا ہے اور اس کا تعلق آپ کا خدا کے رشتے کے ساتھ ہے اور اس پیغام میں ہم آخر میں تین باتیں اور بھی سیکھیں گے کہ دینے کے تین levels ہیں level one level two level three اور آج آپ نے دیکھنا ہے آپ کس level پہ ہیں are you on level one or level two or level three اور آپ دینے کے جس level پہ ہیں آپ ایمان کے بھی اسی level پہ ہیں so there are three levels of faith and three levels of giving which are related to each other to see your level of faith you have to see or you can see your level of giving آمین so giving کو میر کرنا بہت ایزی ہے سال کے انڈ پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میں نے اس سال خداوند کو اتنا دیا ہے لیکن جو اس سے بھی important باتیں ہیں مسیحی ایمان کی what is the heart of our faith ہمارے مسیحی ایمان کا دل کیا ہے heart کیا ہے مرکز کیا ہے بنیادی چیز کیا ہے تین چیزیں ہیں ایمان امید محبت اور یہ تینوں دائمی ہیں لیکن افضل ان میں سے بیبلیکل تیچنگ اور جو بیبلیکل فید کا heart یہ تین چیزیں ہیں always اپنی زنگی میں ان تین چیزوں کو چیک کرتے رہے ہیں ایمان امید محبت ایمان امید محبت ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں لیکن افضل اس میں سے محبت ہے تو سال کے انڈ پہ آپ اپنی گیونگ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایمان کو اور امید کو اور آپ محبت کو کیسے میر کریں گے you have no means to میر it کہ اس سال ہم نے اتنے پرسند محبت کا اظہار کیا ہے اتنے پرسند ایمان کا اظہار کیا ہے اور اتنے پرسند ہم امید میں رہے ہیں so it cannot be میر but ہمیں ان تین ایریاز میں perfection کو اور maturity کو attain کرنا ہے so جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو particularly ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے جیبوں میں سے پیسے نکلائیں اور آپ کسی کام کے لیے یا چرچ کے لیے یا کسی پروجیکٹ کے لیے آپ بہت زیادہ دے دیں یا آپ یہ اتنا دے سکتے ہیں آپ دے دیں یہ مقصد نہیں ہے جب ہم giving کی بات کرتے ہیں ہم آپ کو opportunity دیتے ہیں آپ اپنے ایمان کو increase کر سکیں اگر اگر آپ اگر آپ اس بات کو understand کر سکیں گے تو آپ بہت سی جو دینے کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں آپ اس کو understand کر سکیں سکتے ہیں اگر آپ تو وہ بڑا ہوا ایمان آپ کی اس بات کے لئے بھی مدد کرے گا کہ آپ اپنے موجزے کے لئے ایمان رکھ سکیں آپ اپنے خاندانی حالات کی تبدیلی کے لئے ایمان رکھ سکیں آپ اپنے بچوں کے فیوچر اور ان کی کامیابی کے لئے ایمان رکھ سکیں اور قدا ان کا جواب دے sometimes we go to people to pastors to meetings different meetings اور ہم چاہتے ہمارے لئے دعا کیجئے کوئی اور ہمارے لئے دعا کرے your prayer is answered not because of some power دعا کا جواب اس لئے نہیں ملتا ہے کہ جس نے دعا کی اس کے پاس کوئی قوت ہے بلکہ دعا کا جواب اس لئے ملتا ہے کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ ایمان ہے understand the phenomenon of faith if a person who has a higher faith than you pray for you آپ کے اور اگر آپ اس کو receive کریں تو آپ اپنے اس miraculous میر کو حاصل کر سکیں دعا کا جواب کسی قوت سے نہیں ملتا ہے the person praying for you doesn't have some special mystique or mysterious power the power is faith in jesus christ hallelujah وہ power کیا ہے صرف اور صرف یسو مسی میں ایمان ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ ممکن ہے so giving is one aspect tangible aspect practical aspect جو آپ کے ہاتھ میں ہے جس سے آپ اپنے ایمان کو increase کر سکتے ہیں exercise کر سکتے ہیں اور جب ایک ایریا میں آپ کا ایمان increase ہوگا تو سب ایریا میں آپ کا ایمان increase ہوگا جب آپ for example آپ ایک vessel میں پانی بھرتے ہیں بالٹی ہے کوئی بکٹ ہے کوئی اور جیسا ہی بھرتا چلا جاتا یہ نہیں ہوگا ایک جگہ سے زیادہ بھرے گا ایک جگہ سے کم بھرے گا the same is with faith when your faith grows in one area it's going to grow in all other areas maybe simultaneously نہیں لیکن eventually آپ کا جو ایمان ہے وہ ہر area میں grow کرے گا so giving by faith آج کا جو ہمارا message ہے جو سوچ ہے ہماری پیغام ہے کہ دینے کا تعلق ایمان کا so what you give give by faith whatever you give give by faith اس ایمان کے ساتھ دیں کہ یہ خدا کے خیت میں خدا کے kingdom میں میں بیج بو رہا ہوں اور اس کے مطابق خدا مجھے عجر دے گا بدلہ دے گا کیونکہ اس کا کلام یہ کہتا ہے بات یہ نہیں کہ یہ میری سوچ ہے یہ آپ کی سوچ ہے ہماری سوچوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر خدا کا کلام اس کو support نہیں کرتا ہے دیا کر ہوتا کہ تمہیں بھی دیا جو کام بہتا ہے وہ تھوڑا بہتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا جو زیادہ بہتا ہے وہ زیادہ کٹے گا شاگردوں نے بھی خدا من سے کہا increase our faith ہمارے ایمان کو بڑھا ہمش بدرو کو نہیں نکال سکے So all the way through in discipleship in the process of discipleship Jesus is teaching his disciples to increase their faith So giving is about faith Giving is not about money Giving should charge your faith And when faith is put to test faith increases ایمان کیسے بڑھتا ہے when faith is put to test کہ جب آپ سوچتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا جلا جائے گا خود ہی بڑھتا جلا جائے گا جیسے آپ کا قد بڑھ رہے جیسے آپ کا ویٹ بڑھ رہے جیسے آپ کا سائز بڑھ رہے پیٹ بڑھ رہے آپ کا ایمان بھی ایمان ایسے نہیں بڑھتا ہے faith increases by test if faith is not tested faith can never increase ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے کلام سے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے کلام سے ایمان بڑھتا کیسے ہے test سے عمل کرنے سے and every test in your life will take you out from your comfort zone remember this thing کوئی بھی test آسان نہیں ہوتا ہے ان بچوں سے پوچھے جو metric کی test دے رہے ہیں ان کو رادے نین نہیں آتی ہے جب ہم ان کا syllabus دے رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے because you have passed that test جب آپ دو کلاس کے ننے منے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں تو ہم سوچ دیں یہ کونسا test ہے it's so easy it's easy for you because you have passed it so when they will pass their test their faith will increase their level will increase amen so every test pulls you out of your comfort zone چاہے وہ healing کے لیے ہے چاہے وہ giving کے لیے ہے چاہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہے آپ کا ایمان آپ کو ایک مرتبہ sorry ایمان کا جو test ہے وہ آپ کو comfort zone میں سے بہن نکالتا ہے it's something you can easily do اگر کوئی کام ہے آپ رام سے کر سکتے ہیں کوئی چیز بنانی آپ ایمان سے بنا سکتے ہیں you have the money you have the resources you have the ideas تو پھر آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت نہیں پھر آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں آپ خود کر سکتے ہیں خدا جب ہم بائی بل و قدس میں بھی دیکھتے ہیں continuously اپنے لوگوں کو ان کے ایمان کو test میں ڈالتا ہے اور ایسی situations میں لے جاتا ہے کہ اگر خدا ہماری مدد کی لئے نہ آئے تو ہماری کستی جو ہے وہ ڈوب سکتے ہیں so god put us in situations where he if he does not come through for us we are sunk ہم ڈوب جائیں گے لیکن خدا ہماری مدد کے لئے آتا ہے یہ ہوا میں پکار تھا میرے وال تو جیت ہے so faith increases by test test brings you out of comfort zone آپ کی جو آرام دی زندگی ہے خدا اس میں سے آپ کو باہر نکالتا ہے آپ کو effort کرنی پڑے گی آپ کو قربانی دینی پڑے گی and once your faith is increased you can move into the next level of your blessing ہمارا جو church کا concept اب ہوئی ہے church میں جائیں پاسٹر کے پاس جائیں دعا کروائیں اور برکتیں ہماری زندگی میں جاری ہو جائیں اگر میری دعا سے آپ سب کو برکت مل سکتی ہے تو اس وقت تک آپ سب ملینر ہوتے we pray for your blessings you receive some blessings definitely لیکن جو real blessing ہے وہ آپ کی زندگی میں اس وقت آئے گی جب آپ فید کی ایک لیول سے دوسرے لیول پہ داخل ہیں some of your miracles ان کو آپ کے فید کا ایک لیول چاہیں and when you reach that level the miracles begins to happen for your next breakthrough for your next level of healings and miracles you need next level of faith and not unless your faith is stretched and increased you cannot go there پھر آپ کہیں پائزہ اے مسئلہ ٹھیک ہو گیا اے مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا god wants to go into the next level of your faith of your maturity and of your relationship with god hallelujah it's basics کو understand basically we are not stewards of money ہم پیسے کے مختار نہیں ہم چیزوں کے مختار نہیں ہیں basically definitely ہم ہیں we are stewards مختار ہیں جو کس خدا نے ہم دیا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں stewards ہیں لیکن basically remember this thing theology میں جو سب سے important thing ہے you are stewards of god's faith faith if we cannot give by faith then we cannot live by faith i mean and giving by faith means کہ آپ نے ہر حالت میں اپنی دیئے کی آپ خدا کو دینی ہے چاہے آپ کے finances low ہیں یا high ہیں regardless of that you have to live and give by faith خدا نے آپ کے finances کا میئر نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو اس مینے میں اتنے ملے یتنے ملے ہیں خدا ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنا جو خدا کا حصہ ہے ہم نے خدا کو دینا ہے and sometimes we think کہ ہم اگر خدا کو یہ دے دیں گے تو it will make us reckless ہم اتنا پیسہ دے دیں گے ہمارے پاس کیا بجے کر so always we believe in the existence of god and when we trust in the promises of god تو جب ہم وہ کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے تو پھر خدا وہ کرتا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے آمین your giving shows your trust upon god living by faith ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے صرف دینے کی بات نہیں مگر ہر aspect میں living by faith ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے ابھی ہم ابراہیم اور نوہ کی example دیکھیں اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ خدا پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ چلے ہیں اور خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں دینے کے aspect میں اور اور باتوں میں تو خدا ہمیں جہاں تک لے آیا ہے this is just because of his mercy and his grace it is because he is with us کہ ہمیں وہ اس جگہ پہ when we live by faith and walk with faith then we have a testimony we have a testimony of god's faithfulness in our lives یہ بہت بڑی بات ہے پھر آپ کی زندگی میں خدا کے لیے ایک testimony ہے یعنی دینے کے لیے ایک testimony ہے کہ خدا میرے ساتھ وفدار ہے اس situation میں اس مسئلہ میں اس problem میں خدا میرے ساتھ وفدار ہے you have a testimony to share when you live by faith so ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے the example of Noah and the example of Abraham so ہم پڑھیں گے ساتھ وی آئیس سیمتھ ورڈز ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھے کوئی طوفان کوئی بارش نہیں ہوئی تھی دنیا میں اس وقت بارش نہیں ہوتی طوفان کا کوئی کانسپ نہیں تھا کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی یہ اس کے دائمینشنز ہیں یہ کام کرنا ہے یہ چیز بنانی ہے اور یاد رکھیں جو چیز خدا بناتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی ہیں سائنٹسٹ ٹائٹینک بنائیں گے وہ ایک ہی سفر میں ڈوب جائے گی لیکن جب نوہ کشتی بنائے گا خدا کی رہنمائی سے وہ کبھی نہیں ڈوب گے وہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جن میں خدا ہم سفر نہیں ہے اور جو دنیا اپنی ٹائٹینک بناتی ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ڈوب تی ہیں یہاں پر آپ اس طرف سے آئیں گے میں وہاں پر لکھے نوہ اکیڈمی اور میں جب وہاں سے گزرتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں یہاں پہ کستی بنانا سکھائی جاتی ہے تھیراتا ہے اور گنی گار کو مجرم تھیراتا ہے آٹھویں آیت ایمان ہی کے سبب سے ساتھویں کو اب دوبارہ پڑھ ساتھویں آیت ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راستبازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے انہوں نے کلام پر عمل کیا خدا کے کہنے پر عمل کیا اور اس ایمان کے سبب سے اس عملی ایمان کے سبب سے وہ اور اس کا گھرانہ بچ گئے خدا پوری دنیا کو بچانا چاہتا ہے اور نصر انسانی کو بچانا چاہتا ہے سو اگینسٹ آل دا آڈز لوگ اس سے کہہ رہے ہیں دیر ایس نو نیڈ فر دا آرک اتنی بڑی کشتی بنانی کی تو اتنے پیسے اس پر لگ اتنا ٹائن سپینڈ ہو جائے گا اتنے گھنٹے اتنی محنت کرنے کیا ضرورت ہے لوگ اس کا مذاکڑا ہے پیپل ریجیکٹیڈ دا آئیڈیا آف نو آن پیپل ریجیکٹیڈ the faith of Noah logic rejected the faith of Noah philosophy rejected the faith of Noah but God accepted the faith of Noah اللہ اور اسے وہ بچ گیا understand the dynamics and the phenomenon of faith آپ کا ایمان آپ کو آپ کی زندگی کے توفانوں میں سے نکھان لے گا come to God in faith come to church in faith worship Him in faith give to God by faith so اور ultimately کیا ہوا what God said that happened Noah had all the time and the opportunity to stop building the ark کوئی دباؤ نہیں تھا اس میں کوئی اس نے contract دی sign کیا تھا کوئی agreement نہیں تھا there was nothing written وہ جب جاتا روک سکتا تھا but he decided to keep on doing کئی دفعہ آپ کا ذہن اور لوگ ہیں اتنی بڑی amount church کو دے رہے ہیں آپ but level 3 faith is جو خدا نے کہہ دیا ہے Noah نے وہ کر نا ہے I am going to give it because the Lord has spoken to my heart I am going to give I am going to make the arc I am going to put in all the investment because God is going to save me and my family and the world through this arc آپ کا ایمان آپ کو بچا لے گا اور آپ کے ایمان کی وسیلہ سے کئی اور لوگ بچ سکتے یہ نہیں کہ وہ آپ کا ایمان ان کے لئے انسینٹیو بنے گا کہ وہ بھی خدا پر ایمان لائیں یا سپر ایمان لائیں اور وہ بچ جائیں آئیم پڑھیں آٹھویں آئیم and ابریہم did the same thing and everybody in the old testament did the same thing ڈیویڈ did the same thing آئیزک نے بھی ایسے ہی کیا جیکب نے بھی ایسے کیا ڈینیل نے بھی ایسے کیا صدرک میسک عبد نجو نے بھی ایسے ہی کیا نیمیہ نے بھی ایسے کیا خدا کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا کہ خدا نے جو ان کو کرنے کے لئے کہا انہوں نے کر دیا اس is how you become a man of god اور خدا نے اتنا بڑا title ان لوگوں کو دیا ہے اتنا بڑا عزاز ان لوگوں کو دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا میں ابراہم اور عزاق اور یقوب کا خدا ہوں کیا وہ اور وہ آپ کے بارے میں بھی کہے گا میں فلان کا خدا ہوں میں جیمز کا خدا ہوں میں پیٹر کا خدا ہوں میں لزبت کا خدا ہوں کیونکہ اس نے وہ کیا جو میں نے اس کو کرنے کے لئے کہہ دیا اور یہ ایک تائٹل ہے کہ خدا نے کہ میں ابراہم اور عزاق اور یقوب کا خدا ہوں everybody in the Old Testament everybody in the New Testament did what Abraham did what Noah did they walked by faith they lived by faith they gave by faith and they did everything what the Lord told them to do by faith this is what faith makes you men of God men of integrity اور پھر آپ اپنی جنریشن میں وہ کر جائیں گے جو خدا کرنا چاہتا نوہ کی جنریشن میں خدا یہ چاہتا تھا کستی بنائی جائے دیویڈ کی جنریشن میں خدا کا کوئی اور پلین تھا جوشوہ کی جنریشن میں خدا کا کوئی اور پلین تھا سالمن کی جنریشن میں خدا کا اپنا پلین تھا آج آپ نے ٹیمپل نہیں بنانا ہے آج آپ نے کستی نہیں بنانی ہے آج آپ نے کچھ اور نہیں بنانا ہے آج آپ نے وہ بنانا ہے جو خدا آپ کو بنانے کیلئے کہہ رہا ہے آلیلویہ Today let the Holy Spirit visit your heart and tell you what I want to make مجھے ہمیشہ ایک بات سے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں چرچ کا کام کبھی free نکلتے ہیں کہیں دیں باروں بڑا پیسہ یہ تو انہوں داست کے آ رہے ہیں پیسے یہ تو انہوں پہلے ایک تاڑھے کا رکھے آزی فیرے در آئے you do what you can do کسی بندے کو لے لیں پینٹر کو لے لیں پینٹر کو لے لیں کار پینٹر کو لے لیں ویلڈر کو لے لیں کبھی چرچ کے لیے free کام نہیں کرنا چاہے وہ جائے گا پاسٹر صاحب کو جھو دلی کر دا رہے ہیں خدا کے لیے ہم کوئی کام free نہیں اس لیے ہمارے بزنس مین پر ہمارے ورکرز پر curse of not giving to god their best do what you can do for god آج ہی وہ کریں جو آپ خدا مند کے لیے کر سکتے ہیں maybe you don't have a tomorrow شاید کل آپ کے لیے نہیں آئے کسی بھی چرچ میں کوئی بھی لوگ ہیں کوئی بھی denomination ہے serve your god musicians ہیں اور لوگ ہیں گانے بجانے والے ہیں electricians ہیں do your best for the lord اپنی services خدا مند کو دیں اور پھر وہ آپ کو اتنی برکت دے گا انان یبوسی کہ جب کھیتوں میں اہد کا صندوق چلا جاتا ہے تو خدا اس کو اتنی برکت دیتا ہے اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے give your services to the lord اور پھر آپ دیکھیں خدا مند کو کیسے برکت دیتا ہے آمین so let's read about ابراہم آٹھوی آیت ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلائے گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراس میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا آگے پڑھا ہے نوی آیت ایمان ہی سے اس نے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودھباش کی کہ گویا غیر ملک میں ہے اور ازحاق اور یکوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس بائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا میمار اور بنانے والا خدا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کسیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی آمین لیٹ کم بیکٹو ورس ایٹ ایمان ہی سے ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم نے جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراز میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہوا روانہ ہو گیا آمین now look at the faith of ابراہیم he is middle aged person a wealthy person well settled down in the chaldees of ur اور کسدیوں کے ur میں رہتا ہے کامیاب business man ہے نوکر چاکر ہے گھر ہے everything ہے settle down in his family life اور اب خداوند اسے کیا کہتا ہے کہ leave everything اور کہاں پہ جا وہ ملک جو میں تجھے دوں گا وہ ملک جو میں تجھے میراز میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں سو پہلی چیز خداوند اسے کہی leave the chaldees اور اس جگہ پہ جا جو میں تو یہ دینا چاہتا ہوں اب وہ کہاں پہ جا رہا ہے he doesn't knows the place اسے پتہ نہیں میں کہاں پہ جا رہا ہوں but he just believed god he followed god کتنا سفر کرنا ہے he didn't knew کتنے دنوں کا سفر ہے ابراہم کو نہیں پتا کوئی google map نہیں ہے کہاں تک اس نے پہنچ رہا ہے he just travel 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 even وہ جگہ پہنچ بھی جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں unless god told him you are already there now and this is the land which i am going to give you he just did everything by faith اور all his life he lived in tents tentوں میں زندگی گزارنا کوئی easy life نہیں ہے جب وہ چلدیز میں تھا he was well settled down گھر تھے مکان تھے محل تھے he was well settled down نوکر چاکر جانور بھیڑیں everything now in the promised land or near the promised land he is living in tents لیکن اگر وہ چاہتا تو وہ واپس جا سکتا وہ خدا سے بیعث کر سکتا تھا that land where i came from i was well settled was beautiful خدا ہم دو مجھے کس جگہ پہ لائے but all his life he lived in tents he died in tents Isaac ساری زندگی خیموں میں رہا خیموں میں مر گیا Jacob ساری زندگی خیموں میں رہا خیموں میں مر گیا واپس نہیں گئے لیکن وہ اپنے اس ایمان پر قائم رہے اور پھر خدا نے اسی ابراہم کے بارے میں کہا he is my friend اور وہ خدا کا دوست کہنا ہے اور پھر یہ وہی ابراہم ہے جس کی نسل سے خدا یسو مسیح دنیا کا جو نجات ہندہ ہے وہ دنیا میں رہا ہے so how can a person do like that leaving all your prosperity and security and just going into a place of insecurity and uncertainty ایک secure جگہ سے اور ایک prosper جگہ سے وہ لوگ لوگیوں جو ہیں وہ ایک unprosperous اور uncertain جگہ پہ صرف میں اس جگہ کی بات نہیں کہا رہا state کی بات کہا state the state which in you in which you live جا سکتے ہیں because when you are controlled by your faith and when your faith controls your heart and when your heart controls your spirit you do what god tells you to do کیوں new testament church میں لوگ اپنے خیر اور گھر بیچ بیچ کے رکم رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے بیچ 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 شمار لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی جاب شوڑ کر اور بڑی بڑی سیلری شوڑ کر فول ٹائم منسٹری میں آ جاتے ہیں for a lesser salary why they do it they can't explain you وہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں ان کا ایمان ان کو drive کرتا ہے تم نے خدا یہ خدا کو سب کرنا حالیلویہ اس لیے وہ ایمان کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار they are ready to give up what they have because of the resident faith they have in their hearts تیرہ سے جو سولہ ورسیز ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور اس میں تین باتیں ہم دیکھتے ہیں کیوں why the people of faith behave like that and act like that آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک secular world میں جائیں تو میبھی بیتر salary پہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ خدا ہیں کیونکہ آپ کو سیتیس فیکشن ہے your faith guides you to do it ہنجی تین وی آج سے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں ہنجی نمبر ون they confessed کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں i am willing to live in tents abraham is telling to sarah and to isaq and to jacob بچو ہم ان ٹینٹوں میں رہنے کے لئے بھی willing ہیں ہم اپنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے ٹینٹوں میں کہ اس بات کو میں نے جان لیا ہے سمجھ لیا ہے ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں پردیسی اور مسافر if you are a real believer and if you are full of faith آپ زمین پر اپنے لئے بڑے بڑے گھر نہیں بنائیں گے آپ صورت ضرورت کی چیز بنائیں where you can live and survive and do the work of the lord کیونکہ ہم زمین پر پردیسی ہیں اور کسی bible scholar نے اس کے لئے word use کیا resident aliens ہم resident بھی ہیں لیکن aliens ہیں زمین پر رہ تو رہے ہیں لیکن aliens تو کیا کہیں گے اردو میں ہاں جی ہوائی مخلوق نہیں کہنا پردیسی ہاں جی آسمانی مخلوق پر election کی طرف چل جائے گا ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں اب آپ نے اپنے ساتھ والے کو بتانا ہے کہ آپ زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں آمین جب یہ آپ کا دیس ہی نہیں ہے تو اتنا جمع کرنے کیا ضرورت ہے اس دیس میں جمع کریں جہاں آپ نے جانا ہے آلیلویہ آپ نے لیے زمین پر زمین جمع اور دوسری بات ہم مسافر ہیں ہم 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 آلیلویہ آلیلویہ آپ نے آسمان پر جانا ہے آپ آسمان کے شہری ہیں زمین پر پردیسی اور جس پاس سنگ بائی آگلی آیت پڑھیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر ہم نمبر ٹو وہ یہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں so by saying these things and acting like that they are confessing their faith in god god is telling them کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن آسمان پر ہے اور they are saying ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور وہ وطن کہاں پہ ہے زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان تو جتنی دیر ہم اس وطن کی تلاش میں ہیں یعنی ہم زمین پر ہیں ہم اپنے بیگ اور بیگج کو کم رکھیں گا ائر لائنز کتنا آپ کو کہتے ہیں ویڈ لے کے جانا ہے ٹوئنٹی چلیں ہم لے جائیں پچیز لینے بیس کے اور ہینڈ کیری میں کتنا ہونا چاہیے ہاں جی سیک سیون ایٹ تو آپ کا بھی ہینڈ کیری میں اتنی چیز ہی ہونے جس کو آپ کیری کرتے ہیں ہم اپنے وطن کی invest in the kingdom of God do your best for the kingdom of God جب تک آپ زمین پر ہیں آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے points بنا سکیں جب آپ credit card use کرتے ہیں پوائنٹس بنتے ہیں تاکہ آسمان پر آپ کو وہ points مل سکیں جب آپ آسمان پہ جائیں گے پھر آپ کو further opportunity نہیں ہے کہ آپ اپنے لئے کچھ بھی جمع کر سکیں اور پھر پندروی آیت میں لکھا جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کر دے تو واپس جانے کا موقع تھا لیکن انہوں نے کہا we are not going to go back خدا کے لوگ کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ آگے کی طرف جاتے آلیلویہ خدا آپ کو پیچھے نہیں بلکہ ہمیشہ آگے لے کر جاتے آپ کا ہر سال آگے کی طرف جائے گا آپ کو ہر سیزن جو آپ کی زندگی میں آئے گا آگے لے جائے گا آپ خدا میں ہیں تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور زیادہ کامیاب ہوں گے اور زیادہ برکت پائیں گے اور زیادہ بہترین ہو جائیں گے اور خدا ون ترقی اور کامیابی آپ کی زندگی میں لاتا جائے اور نمبر تھری تیسری بات heaven was their focus if they wanted to go back they could have gone back their mind was clear their decision was firm اور وہ یہ تھا we will do what the lord has told us to do میں یسو کے پیچھے چلنے لگا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا give your best to god سولویں آیت خدا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کمنٹس دیتا ہے look at the words of god مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک مشتاق تھے اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کی شرما نہیں i am the god of abraham look at abraham look at his faith look at isaac look at jacob look at their faith i am their god look at daniel look at moses joshua nebiyah azra i am their god اور خدا آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے today look my people in pakistan میں فلان کا خدا ہوں فلان کا خدا ہوں فلان کا خدا ہوں he wants to be call your god if you live by faith چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا اب اپنے لئے گھر بناتے ہیں ایک جاہداد بناتے ہیں خدا آپ کے لئے شہر بنا رہا god is making خدا نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا جہاں پہ صرف مقدر سی مقدر سو the saints will be living over there so آپ اپنی فکر میں ہیں ہم اپنے لئے یہ بنا لیں ہم یہ بنا لیں بچوں کے لئے یہ چھوڑ جائیں ہم یہ بنا لیں لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے those who follow me those who give their best to me میں نے ان کے لئے شہر تیار کیا ایمین are you ready to go there بڑا کام yes آیا ہے yes آخر میں دیکھیں three levels of faith three levels of giving number one some people give what they can give کچھ لوگ وہ دیتے ہیں جو وہ دے سکتے ہیں this is called safe giving ہمارے پاس اتنا ہے یہ budget ہے یہ خرچے ہیں ہم اتنا دے سکتے ہیں ہم دے دیتے ہیں this is the amount you know you can give amen what you can easily give کوئی saving ہے کوئی کمیٹی نکلنی ہے کوئی فلان چیز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا دے سکتا ہوں آپ دے دیتے ہیں some people all their life live on level one faith safe giving level one giving number two کچھ لوگ کے پاس نہیں ہے لیکن ان کی ایک desire ہے اگر خدا مجھے اتنا دے تو میں اتنا خدا کے لئے کرنا چاہ if god gives me ten lakh تو maybe five lakh میں خدا کو دینا چاہ you have a desire giving اب پتہ نہیں ہو کبھی پوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے but some people have desire giving ایک بات یاد رکھیں خواہش کا ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں اجر کوئی نہیں اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں خدا کو پانچ لاکھ دے دوں پر ساری زندگی بھی نہ دیں لیکن اگر آپ ایک لاکھ دے سکتے اور آپ دے دیتے ہیں تو دینا جو ہے وہ بہتر اگر آپ یہ خواہش ہے کہ میں کبھی چرچ جاؤں گا اور چرچ کا میمبر بنوں گا تو ساری زندگی آپ خواہش ہی رکھیں اور چرچ کبھی جائیں نہ اس کا فائدہ کیا ہے اگر وہ پریکٹیکلی ہم اس پر عمل نہ کریں تو خواہش کا فائدہ نہیں ہے لیول ثری گیویں لیول ثری فیت اور لیول ثری گیویں یہ وہ گیویں نہیں ہے کہ میں اتنا دے سکتا ہوں اور یہ وہ گیویں نہیں ہے کہ میں اتنا دینا چاہتا ہوں this گیویں is a god number this giving is a god number god gives you a number this much do for me or this much give for me this is level three faith this is level three giving کون سی amount ہے وہ amount نہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ amount نہیں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ amount نہیں جو آپ دے سکتے ہیں وہ amount وہ figure جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے میری kingdom کے لئے دے today listen to your heart is god telling me to give something میں ابھی کی بات نہیں کارا continuous بات کارا and definitely there are one time projects some special projects are going on what number god is giving ایک ایسا number جو آپ کو uncomfortable بنا دیں خدا میں قصدیوں کو اور نہیں چھوڑ سکتا i am well settled down here i don't know the place ibram نے خدا سے یہ نہیں کہا whatsapp me some of the pictures of there تو میں دیکھ لوں وہ شہر کیسا ہے پھر میں وہاں پہ جاؤ گا that's my faith which is beyond you which makes you uncomfortable but if god is giving you a number and you're willing to give it then god will provide for you جب آپ level three میں داخل ہوتے ہیں giving you give the number you give sorry you give the amount جو number خدا نے آپ کو دیا ہے جب آپ وہ amount دیتے ہیں جو number خدا نے آپ کو دیا ہے پھر آپ خدا سے جو برکتیں مانگتے ہیں وہ برکتیں بھی آپ کو دیتا ہے because he knows کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میری آواز کو سنتے ہیں sometimes ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمارے لئے بڑے بڑے کام کریں لیکن ہم خدا کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا چاہے maybe for one year for six months pledge something you have never pledged before the number which God is giving you جب ہم بائیبل مقدس میں جاتے ہیں تو کمال ہے اس عورت پر بھی جس نے اپنا الیسٹر باکس جو ہے اتر دان جو ہے خدا یسو مسی کے قدموں میں اُڈے دیا جس کی آج کی جو قیمت ہے اٹ لیس فورٹی فائیو تھاؤزن ڈالرز ہے اس پرفیوم کی قیمت پنتالیس ہزار یو ایس ڈالرز اس کی آج کی قیمت ہے جو اس نے خدا یس مسی کے قدموں میں اُڈے دیا لیول تھری فیئیت یا گیونگ پہ جواب زندگی بسر کرتے ہیں یو لیو آ لائف آف فریڈم دین یو لیو آ لائف آف فریڈم دین یو نو میں نے بیج بویا ہے اور میں نے فسل کاٹنی ہے یہ ہوا خدا میرے لئے مہیا کرے گا چاہے وہ مچھلی کے موں میں سے نکال چاہے وہ آسمان سے من برسائیں چاہے وہ کسی بیوہ کے طرح مجھے دے چاہے کسی اور طرح سے دے لیکن خدا میرے لئے مریکلس کو کھول دے گا اور خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا اگر آپ جارج مولر کے بارے میں پڑھیں جو روزانہ دو سو بچوں کو کھانا دیتا تھا بیڈاوٹ انی ریسورس بیٹ ہی نیو می گاڈ بیل پروائیڈ کھانا دو سو بچوں کے لئے خدا روزانہ خانہ مہیا کرے گا کیونکہ یہ کام کہا آپ اپنے تین بچوں کے بارے میں فکر من رہے انہ دی فیسا کتوں دھوانگے انہ دی بیل کتوں دھوانگے کھانا کتوں کھانگے وہ دو سو بچوں کو روز کھلاتا ہے لیکن آج بھی اس کا کام زندہ ہے اس کا نام زندہ ہے اور آسمان پر جب آپ جائیں گے there will be a great name for جارج مولر level 3 faith آپ کی زندگی میں freedom کو لے آتا ہے you know god is going to protect me god is going to provide for me میں جہاں جاؤں گا خدا میرے ساتھ ہوگا میرے ماضی میں بھی خدا میرے ساتھ تھا میرے فیوچر میں بھی خدا میرے ساتھ ہے جو خدا مجھے یہاں تک لایا ہے وہ خدا مجھے وہاں تک بھی لے جائے گا you know my god is going to heal me کیونکہ میں نے اپنے بیت خدا کی بادشاعت میں بھو دی ہے and they are going to bring harvest کئی لوگ پریشان ہو گئی شگر ودا لین دینے blood trust god believe in god ہم انہیں کہتے رہتے ہیں لیکن وہ level 3 faith نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں experience نہیں کیا they haven't experienced level 3 giving so they haven't experienced level 3 faith stretch your giving and stretch your faith اور جب ایک area میں آپ کا ایمان بڑھے گا سب areas میں آپ کا ایمان بڑھے آیم آخری آید پڑھیں گے آج کے لیے and then we will close it زبور 34 آٹھ می آئے اور آج خدا سے کہیں میرے ایمان کو stretch کر اور level 3 پہ لے جائے tell me what to do and tell me what to give زبور 34 چانتی زبور اس کی آٹھ می آئے آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے کیسی آزما کر دیکھو 120 منہ iversی آزما آزما کر آج آگے پڑھیں دیکھو خدا کیسا مہربان ہے کیسے آزمائیں گے آپ آزما ممبارک ہے وہ آدمی Blessed is the man who trusts in the Lord ممبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر بھروسہ کرتا If you want your family circumstances to be changed اللہ بدل جائیں زندگیاں بدل جائیں other other things bondages break ہو جائیں جووے ٹھوٹ جائیں stretch your faith Lord take me into level 3 of faith اور اگر خدا آج آپ کو کچھ کرنے کیلئے کہہ رہا ہے کچھ دینے کیلئے کہہ رہا ہے level 3 پہ listen to his voice دینا ضروری نہیں ہے اس کی آواز سننا ضروری what he is telling you to do to give or to do what he is telling you to sometimes ہم زمینی کاموں میں اتنا time waste کر دیتے ہیں کہ ہم آسمانی کاموں کو neglect کر دیتے ہیں we have lot of time to do something for the kingdom of God لیکن ہم ادھر 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 دنیاوی چیزوں میں بہت سا آسمانی time waste کر دیتے ہیں discipline yourself commit yourself خدا کے لئے خدا کی kingdom میں and do your best and give your best اور خدا مندہ اپنا بہترین آپ کو دے گی hallelujah today if you reach level 3 faith جو موجزے اگلے سال آپ کی زندگی میں ہونے ہی ہے اس سے 2020 میں ہونے ہیں وہ آج ہی آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں گے hallelujah آئے اپنے سوروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے bring yourself in the presence of God خدا من ہمارے ایمان کو level 3 faith پہ لے give us the number give us the job give us the assignment to do something for your kingdom father اور بھائی الفے ڈائیں گے اس دعا میں ہم سب کو lead کریں گے آج ہماری giving level 3 پہ پہنچ ہم tight سے آگے بڑھ جائیں ہم جو کچھ دے رہے ہیں ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں ہمیں annual figure دے خدا اور special کاموں کے لیے ہمیں special figures دے جو ہم تیری kingdom کے لیے دیتے رہیں تو ہمیں مہیا کرتا رہے اور ہم تیرے کام کے لیے دیتے رہیں اہم دعا کریں چاند سائیتیں بلکل اسی طرح سے ہم خدا کی حضوری میں گزاریں گے آئے چاند لمحات کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں بڑی sincerity کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ this is the time یہ وقت ہے خدا ہمارے ایمان کے ساتھ deal کریں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کے در بلند کیجئے this is the time یہ وہ وقت ہے خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہمارے ایمان کے ساتھ نمٹ نہ شروع کیا ہے آئیں دعا کریں خدا من میرے ایمان کو بڑھا میرے اعتقاد کو بڑھا میرے ایمان کو stretch کر خدا خدا میرے ایمان کو وسی کر خدا خدا میری تو ابراہم کا ازحاق کا یقوب کا خدا ہے اب تو چرچ کا بھی خدا ہے تو میرا بھی خدا ہے تو نے میرے لئے آسمانی منشنز آسمانی شہر تیار کیے ہیں خدا ان کا اقرار کرنا شروع کریں حاللویہ اس نے آسمان پر آپ کے لئے شہر تیار کیا ہے اس لئے اس نے آپ کے اندر یہ مومنٹ سے اپنی آوازوں کو بلند کیجئے شکر کرنا شروع کریں خدا ییسو مسیح کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے وہ ایمان کا بانی ہے کامل کرنے والا ہے آللویہ آئے اس کے نام کو انچہ کرنا شروع کریں اسے کہے تو جو میری زندگی میں رہتا ہے تو جو میرا خالق ہے تو جو آسمان اور زمین کے خطوں کا ریزروائرز کا ریچز کا کرییٹر ہے ایل الیون ہے یہاوی یری ہے ایل شدائی ہے پروائیڈر ہے تو جو مالک ہے تو جو آنر ہے آسمان کا یونی ورسز کا ملٹی ورسز کا زمین اور اس کے سارے خزانوں کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہیل آر گیونگ ز in the name of جیز خدا من سے آج دعا کریں اپنے ہاتھ کو آسمان کی دفلند کریں خدا من میرے ایمان کو بڑھا میری زندگی میں ایمان کا سپیشل گفت ایڈ کر دے ایمان کا پروپورشن پہ ایمان ایڈ کر دے بڑھا دے خدا پروپور کے لیے دعا کے لیے سکریفیشل لائف کے لیے خدا روزے کے لیے خدا گیونگ کے لیے خدا خدا کلیسیا میں تیرے ممار کے طور پہ کھڑا ہونے کے لیے خدا خدمت کے لیے قندم کے لیے آسمانی چیزوں کے لیے پست دینے کے لیے خدا خدا آج میرے ایمان کو بڑھانا شروع کر آج مجھے ایمان دے خدا خدا میرے ساتھ ہم کلام ہو اور خدا خدا میں اس سال دو ہزار اٹھارہ کے باقی حصوں کو ایک بار پھر سے تیرے سامنے مخصوص کرتا ہوں مخصوص کرتی ہو increase my faith bless my giving in the name of جیز آخر میں دعا کریں گے خدا آج اس لمحے کے بعد اس کلام کے بعد مجھے یہ فضل بخش آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں مجھے یہ فضل بخش میں ایمان سے زندگی گزارنا سیکھوں اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے ہیں خدا ان سے ایمان کو مانگنا شروع کریں اگر آپ نے خدا ان کی خدمت کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہیں خدا ان سے ایمان مانگنا شروع کریں اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے اگر آج خدا آپ کے دل میں بادشاہی کے لیے کوئی بات ڈال رہا ہے کوئی رقم ڈال رہا ہے کچھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے اپنا ٹیلن اپنا پیسہ اپنی زندگی اپنا وقت آج خدا ان سے کہے اس ایمانے کا ایمان میرے اندر پیدا کر دی اور میں اپنے سامنے خداوند کو یری کے دور پہ دیکھ سکوں میں چرچ کے ہیڈ کو مسی کو جو کلیس یا کا سر ہے اپنے سامنے دیکھ سکوں آئیں غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کریں بڑی دلیری کے ساتھ فرنٹ لائن سے لے کر ٹیک لائن سکھ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں آج وہ ہماری ایمان کو سویچ کر رہا ہے ہیل اور پی ایڈ اور پی ایت ان لائیس یہ خاص کھڑی ہے یہ سال میں خاص وقت ہے یہ خدا کی وہ قیروز خاص مخصوص اس لمحے آج کے دن ان گھنٹوں میں وہ مسہ شدہ گھڑیا ہے خدا آج آپ کے ایمان کو سٹریچ کر رہا ہے آج وہ آپ کے ایمان کو زیادہ دینے کے قابل بنا رہا ہے وصیل دینے کے قابل بنا رہا ہے میرے درخواست ہے پرستش میں اسی طرح ہم شفت ہو جائیں اپنی آواز کو بلند کیجئے شکر کرنا شکر کریں ان گھڑیوں کو سنبھال لیں کیوچ کر لیں اس ان آئند کو سنبھال موسیقی 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 oیم آواز موسیقی 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 موسیقی